ویسے مجھے احرانگی ہوتی ہے جہاں ایک فکرہ دو راؤں گا مجھے احرانگی ہوتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے جبکہ جناب آپ کی تو دیواروں سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کمزور ہوتا ہے یقین نہ آئے تو اپنی دیواریں پڑھ لیں اپنے ملک کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اسلوانی ویورز اسلوانیہ ولید سیکسولوجست فرم کراچھی اس ویڈیو اس ویڈیو پیلے میں نے وعدہ کیا تھا پیچھلی ویڈیو میں آہندہ جریان دھانت یا کترے اس پہ بات کروں گا جو کہ بہت ساری آہ قوائریز آ رہی تھی آہ اس پہ آہ کومنٹس میں لوگوں کے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا تو آج ہم بات کریں گے جریان دھانت پہ جو انشاءاللہ ایک دن میں ہی غائب ہو جائیں گے اگر آپ نے اس ویڈیو کو گوھر سے سنا تو آپ اس سے نجات پا جائیں گے آج ہی اس ویڈیو میں آپ کو تمام سوالوں کے جواب ملیں گے ان کا حل بھی ملے گا جن سوالوں کا تعلق کسی بھی طرح جریان سے ہے جریان کیا ہے کہاں سے آتا ہے کیوں بنتا ہے اس کا کوئی نقصان ہے کیا اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نہ ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کے ہونے کا فائدہ کن کو ہوتا ہے اچھا جریان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ تصویر دیکھیں اس تصویر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جریان کے غدود کوپرز گلینڈ ہوتے ہیں جو الگ ہیں یہ تیر کا نشان اسے شو کر رہا ہے آپ تصویر میں دیکھئے گا منی کی تھیلیاں الگ ہوتی ہیں پروسٹیٹ گلینڈ جو وال کا طور پر کام کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو وہ اس تصویر میں آپ کو وضاحت ہو جائے گی اندرسپونس آف سیکشل سٹیمولیشن کوپرز گلینڈ سیکریٹ کلیر میوکس گلائکو پروٹین الکلائن میوکس یہ جو کوپرز گلینڈ ہے یہ پروڈیوز کرتے ہیں یہ اس کیمیکل کا نام ہے یہ منی نہیں ہوتی یہ سیمن نہیں ہوتی اس میں کوئی توانہ ہی نہیں ہوتی اس میں کوئی سپرم نہیں ہوتے یہ ایک لوبریکینٹ ہے اور یہ آپ نے اس تصویر میں دیکھ لیا ہے کہ اس کا غدود ہی الگ ہوتا ہے اب اس میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ میں بتاؤں گا الگ لگ بھی کہ یہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں اس میں منی کی تھیلیاں الگ اور پروسٹیٹ وال الگ ہے پہلے یہ جو گلینڈ ہیں یہ نالیوں کو تر کرنے کے لیے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا تصویر میں کہ یہ رتوبت پیدا کرنے والا منی کنٹرولنگ وال کے بھی بعد ہے یعنی اس پہ کسی چیز کا کنٹرول بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ صرف جنسی محرکات جنسی سوچ جنسی خیالات سے متعلق ہے اور یہ ایک ریگولر پروڈیکشن باڈی ہے جو پشاب کی تضابیت سے نالی کو محفوظ رکھنے کے لیے رتوبت پیدا کرنے کا بھی ذمہ دار ہے مگر اس کے بہت سے نام رکھے گئے جریان، دھانت، میزی، کچھی منی، کترے پری کم، ڈروپنگ، ڈربلنگ پری جیکولیشن، فلرڈ اور بھی بہت سے افسانیں ہیں کہ یہ ہڈیوں کا گدہ ہے، کچھی منی ہے کمر کا پانی ہے، وغیرہ وغیرہ یہ سب جھوٹ لوٹنے کے لیے صدیوں سے افسانیں بنائے گئے ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا آپ ان کی بات مانیں گے جنہوں نے اندر سے یہ کبھی نظام دیکھا نہیں ہے یا آپ ان کی بات مانیں گے جو ڈاکٹر، سائنٹسٹ دن میں دس پندرہ اپریشن کرتے ہیں وہ اندر سے پوری حقیقت جانتے ہیں کہ وہ اصل حقیقت کیا ہے یا آپ ان کی بات مانیں گے یہ فیصلہ آپ کا ہے مزید تفصیل کے لیے آپ نے یہ جو ابھی آئے گی آپ کے سامنے تصویر یہ ایک انیمیشن ہے دیکھیں جنسی سوچ کے آتے ہی کس طرح کوپرز گلینڈ بلنک کر کے میں نے وہاں بلنکنگ کا بتایا ہے تو وہ اپنی پروڈکشن شروع کر دیتے ہیں جیسی جنسی سوچ آتی ہے ابھی منی بعد میں آئے گی جو سیکشوال ایکشن کے بعد آئے گی یہ سوچ آتے ہی پروڈکشن شروع کر دیتے ہیں تو جیسے لواب کی طرح لوبریکنٹ وہ نالی کو ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کیسے منی کی تھیلیاں بعد میں ایک شدت کا لطف محسوس ہونے پر یہ اگلی تصویر میں دیکھیں گے کہ وہ منی کی تھیلیاں ایکٹیو ہوتی ہیں اور پھر تیسری تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ منی کی تھیلی جھٹکے کے ساتھ جھٹکا لیتی ہے اور وہ جھٹکے سے باہر منی پھینک دیتی ہے تو ایک تو اس کا یہ ہو گیا کہ یہ دونوں الگ الگ سسٹم ہیں انہیں گڑ مڑ نہ کریں وہ جسٹ لبریکیشن ہے پہلے کام کرتا ہے شروع میں اور منی کی تھیلی آخر میں خالی ہوتی ہے اب میں بتاؤں گا کہ یہ قدرت نے انسان کو دیا کیوں ہے اور یہ صرف مرد میں نہیں ہوتا یہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے عورتوں میں ایک تو انفیکشن ہوتی ہے لکوریا وغیرہ اس کے لئے تو انٹی بیٹک وغیرہ لیتے ہیں لیکن یہ جو میں ان قطروں کی بات کر رہا ہوں ان ڈروپنگ کی جو فی میل کو جنسی محرکات اور جنسی سوچ اور لطف اور حجان انگیزی کے ٹائم پہ آتے ہیں اور ان کے جو گلینڈز ہیں وہ بارثولین گلینڈ ہوتے ہیں دیز گلینڈ سیکریٹ لبریکیشن ایڈ سیکشل ایکسائیٹمنٹ اروزل فور پلے اینڈ کپولیشن ایڈ سیٹرہ تو آپ یہ میرا اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ وہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں مثال نمبر ایک کوئی خطرے کی خبر ملتی ہے کان کے راستے دماغ کو اور دماغ آڈر دیتا ہے گردے کے اوپر جو غدود ہے ایڈرینل اسے اور وہ ایڈرینلین رتوبت چھوڑ دیتا ہے فوراں جو دل میں جا کر دھڑکن تیز کر دیتا ہے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے زبان خوش کر دیتا ہے اور سب کچھ یہ مایکرو سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یعنی خبر سنتے ہی دل کی دھڑکن تیز توانائی کا اضافہ بھاگنے کی تیاری تو کیا یہ بیماری ہے نہیں یہ ایک فطری عمل ہے اور یہ سارا سیکنڈ میں ہو جاتا ہے مثال نمبر دو کوئی افسوسناک خادثہ یا واقعہ کی خبر کان میں ملتی ہے کان سے دماغ کو جاتی ہے اور دماغ نے آنخ کے لیکریمل گلینڈز کو آڈر دیا اس نے رتوبت آنخ میں کے ذریعے آنسو بن کر سیکنڈ میں بینا شروع ہو جاتی ہے تو کیا کسی غم کی خبر پہ آنخ سے آنسو بینا کوئی بیماری ہے کیا آپ اس کا علاج کرنے چلتے ہیں یا ایک فطری عمل ہے یہ سوچنا آپ کا ہے جواب آپ نے دینا ہے بلکہ کسی کو اگر شدید دکھ پہ یا شدید بری خبر پہ رونا نہیں آتا تو وہ ابن آرمل کہل آ سکتا ہے اسی طرح مثال نمبر تین آنخ کسی کھٹی چیز کو دیکھتی ہے لیمو کٹتا دیکھے اچار ہے وہ کھٹی چیزیں دیکھتے ہیں تو یا دل پسند کھانا کی خوشبو آتی ہے بریانی جس کو کوئی جو پسند ہے اس کی خوشبو آتی ہے تو وہ تو آنخ کے ذریعے خوشبو ناک کے ذریعے آئی اور کھٹا ہم نے کٹتا ہوا دیکھا آنخ سے تو وہ اطلاع دماغ کو ملی تو دماغ نے نیورولوجیکل آرڈر دیا مو کے سبلنگول گلینڈ کو اور اس نے کیمیکل کے ردعمل کے طور پر مو میں رتوبہ چھوڑنی شروع کر دی یہ سب کچھ سیکنڈ میں ہو جاتا ہے کیا یہ بیماری ہے کیا آپ اس کا علاج کرنے چل پڑتے ہیں یہ تو فطری عمل ہے تو اس سے فطری عمل سمجھتے ہیں یہ مثالیں کوئی نئی چیز نہیں ہیں یہ آپ کا روز مرہ کا مشاہدہ ہے میں عام بات کر رہا ہوں آپ اس سے بیماری سمجھ کے علاج کرنے تو نہیں چل پڑتے کبھی بھی نہیں تو پھر ذرا سوچیں جب دماغ خطرے سے گردے کا گلینڈ ایڈرینل گلینڈ جب بری خبر سے آنکھ کا لیکریمل گلینڈ جب کھٹی اشیاء کے لیے یا کھانی کی خوشبو سے سبلنگول گلینڈ اپنی رتوبتیں خارج کرواتے ہیں وہ کوئی بیماریاں نہیں ہیں تو پھر اسی طرح دماغ جنسی محرکات دماغ سے جو بھی جنسی محرکات یا خیالات تصویر سے ٹچ سے آواز سے سوچ کے ذریعے وصول کرتا ہے وہ مرد کے کوپرز گلینڈ کو یا عورت کے بارتھولین گلینڈ کو ٹرانسفر کر دیتا ہے جس سے وہ گلینڈ رتوبت خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پھر بیماری کیسے ہو سکتی ہے یہ بھی فطری عمل ہے اسے بیماری بنایا گیا دانستہ رونگ نمبر ڈالا برین میں صدیوں سے تاکہ اس سے کچھ رکم بٹوری جائے یاد رہے یہ فطری عمل ہے تو جب جب اور جب تک جنسی محرکات رونما ہوتے رہیں گے یہ گلینڈ ایکٹیو ہوتے رہیں گے اور رتوبتیں خارج ہوتی رہیں گی یہی نعمت ہے یہی تندرستی ہے اب جس کا جی چاہے زندگی بھر قدرت کے اس نظام کو بیماری سمجھ کر ہمیشہ کے لیے بیمار رہے اور اپنی کمائی لٹاتا رہے اور صحت بھی بگاڑتا رہے جریان بند کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے فطری سے ٹکر لے کر اپنا نظام درست نظام دعاوں کے ذریعے پیسے خرچ کر کے زبرستی بند کروایا جو کہ چند دن بعد جسم یہ رکاوٹ دور کر کے پھر واپس اپنی تندرست حالت میں آئے گا اور رتوبتیں پیدا کرنے لگ جائے گا آپ پھر دوبارہ اپنے آپ کو بیمار سمجھیں گے اور دوا لینے چل پڑیں گے بڑے شوق سے یہ پریکٹس جاری رکھی ہے زندگی پر بس مجھے تو اتنا ہی بتانا تھا یہاں کچھ لوگوں کے سوال ہیں کہ ہم تو سیکس کا سوچتے بھی نہیں پھر بھی کترے نکلتے ہیں جواب نمبر ایک جس طرح مو کی رتوبت چوبیس گھنٹے پیدا ہوتی ہے مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا وہ بات کرنے کے لیے مو خوشک نہیں ہونے دیتی رتوبت چوبیس گھنٹے ہے وہ کھانا چمانے کے لیے کھانا مکس کرنے کے لیے کھانا نگلنے کے لیے مدد دیتی ہے وہ کھانے کے حازمے میں مدد دیتی ہے وہ غیر ضروری جراسیم کا خاتمہ کرنے میں مدد دیتی ہے وہ مو کا پی ایچ متوازن رکھنے میں مدد دیتی ہے وہ دانتوں اور مو کی بیماریوں کے جراسیم سے محفوظ رکھتی ہے وہ عموماً فالتو پیدا نہیں ہوتی مگر خصوصی کھانے یا خصوصی خشبو پہ فوراً بڑھ جاتی ہے جواب نمبر دو اسی طرح آنکھ کی رتوبت عام طور پر آنکھ کو تر رکھتی ہے مگر آنکھ سے وہ رتوبت باہر نہیں گرتی آنکھ کو افاظت فرام کرتی ہے آنکھ کو رگڑ سے بچاتی ہے جپکنے میں مدد دیتی ہے اگر وہ رتوبت نہ ہو تو ہماری آنکھ ہم جپک بھی نہیں سکتے خوشک ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں نارملی چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن جب آنکھ غم کو خبر ملتی ہے تو آنکھ وہ زیادہ آنسو دے دیتی ہے نیچرلی جواب نمبر تین فان بارڈی بیرونی ذر ہاں اس میں آنکھ میں اگر فان بارڈی چلی جائے تو اس کے لیے بھی آنکھ جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے یہ جو لبریکیشن ہے یہی اس کو باہر کر دیتی ہے اچھا اب اس میں غم کی خبر ایک دم آ جائے کوئی تو یہ طوبت بڑھ جاتی ہے جسے ہم آنسو کہتے ہیں تو یہ تھوڑا تھوڑا تو ہمارے سارے گلینڈز ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دم صرف اس وقت خارج ہوتے ہیں جب کوئی خاص وجہ ہوتی ہے اسی طرح کاؤپرز گلینڈ بھی ہر وقت نالی کو تر رکھتے ہیں یہ چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں نالی تر رہتی ہے آپ کی لیکن کیونکہ انہوں نے پی ایچ نارمر رکھنا ہے ایسیڈک نہیں ہونے دینا ہے لیکن جب کبھی ہوتا ہے کہ قبض کی وجہ سے زور لگا دیا وزن اٹھایا یا ایسا پشاب کرتے وقت زور لگا دیا تو اس وقت یہ کترے آ جاتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ کاؤپرز گلینڈ کے سپیر کترے ہوتے ہیں یہ سیکس کے سوچنے پر ذرا بڑھ جاتے ہیں اور باہر بھی گرنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ نالی تر کر کے اگر تھوڑی دیر پرولانگ رہے سوچ ہماری تصویر دیکھنا ٹچ کرنا باتیں کرنا سیکس پہ فونک سیکس پہ باتیں کرنا یہ مختلف جو آج کے ہیں وہ طریقہ کار تو اس میں یہ انوال ہونے پہ یہ ذرا بڑھ جاتے ہیں اور باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں رانگ نمبر ڈال دیا گیا کہ ان سے ان کا مفاد وابستہ ہے جو اس کا علاج کرتے ہیں اب یہ گولڈن نالج گلی گلی دیوار دیوار ہر بچے کی زبان پر فری میں مل جاتا ہے جوان ہونے سے پہلے ہی کہ یہ بھی ایک بیماری ہے ویسے مجھے احرانگی ہوتی ہے یہاں ایک فکرہ دوراؤں گا مجھے احرانگی ہوتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے جبکہ جناب آپ کی تو دیواروں سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کمزور ہوتا ہے یقین نہ آئے تو اپنی دیواریں پڑھ لیں اپنے ملک کی اچھا اب آخر میں ایک سوال ہے جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے ہم اس پہ آ جاتے ہیں جو اصل لوگوں کی مسئلہ ہے وہ دو ہیں ایک کا میں ابھی دونوں کو میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا لیکن میں ابھی ذکر سرسری تک کر دیتا ہوں کہ ایک سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم جنسی طور پر سوچتے بھی نہیں ہیں پھر بھی یہ آ جاتے ہیں کترے کیوں نمبر ون نمبر ٹو کہ ہم جب جنسی طور پر سوچتے ہیں اور پارٹنر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بلکل عضو تناؤ میں ہوتا ہے اپنی سختی میں آتا ہے لیکن جیسے ہی کترے خارج ہوتے ہیں یہ عضو بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم بلکل یہ ویکنس ہو جاتی ہے اور یہ ہے اب اس کو لوگوں نے اس کے ساتھ کیونکہ میں اس کی تفصیل اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ان دونوں کا جواب دوں گا کہ ایک تو یہ کہ جنسی سوچ بھی نہیں آئی پھر بھی کترے کیوں آئے اور ایک یہ کہ ان کتروں کے آنے سے جنسی سوچ پر جو تناؤ ہوا تھا وہ ختم کیوں ہو گیا اور اس سے کمزوری کیوں ہو جاتی ہے اس کے خارج ہونے پر جی کوئی کہتا ہے میری کمر میں درد ہو رہا ہے کوئی کہتا ہے جی میرے پٹھوں میں درد ہوتا ہے کوئی کہتا ہے مجھے یاداش کمزور ہو گئی ہے کوئی کہتا ہے میری نظر کمزور ہو گئی ہے کوئی کہتا ہے میری آنکھیں اندر دھوس گئی ہیں کوئی کہتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی ہیں ان کے بارے میں میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا اور اس کی بھی تفصیل بیان کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں اگر یہ ویڈیو کسی کام کی ہے کسی ایک انسان کے بھی کام آگئی دنیا میں تو میں سمجھوں گا میری محنت راس آئی اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اس کو ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اسے میرا چینل سبسکرائب کیجئے لوگوں کو آگے پہنچائیں اور بیل آئیکان پہ کلک کرنا مت بھولیے گا تینکیو اور کمنٹس پہ ضرور جائیں کمنٹس دیں مجھے خوشی ہوگی جو کمنٹس اس پہ آئیں گے تینکیو بیری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ